بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نظم ہے یہ نظمیں اس کتاب کی آخری نظمیں ہیں اس کتاب کا یہ آخری سبق ہے اور آج یہ کتاب مکمل ہو جائے گی دیکھیں یہ جو سلسلہ چل رہا تھا اردو سکھانے کا تو یہ کتاب پانچ جلدوں میں ہے اس کے پانچ حصے ہیں ایک ہے اردو قائدہ پھر اردو کی پہلی اردو کی دوسری اردو کی تیسری اردو کی چوتھی تو یہ چوتھی کتاب میں نے شروع سے پڑھایا اردو کا قائدہ سے میں نے پڑھایا ہے پھر اردو کی پہلی یہ ساری کتابوں کی ویڈیو جو ہے آپ کو ہماری چینل کے پلی لیسٹے میں الگ الگ فولڈر پہ ہر ہر کتاب کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو ترتیب ہوا آپ اگر شروع سے دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اردو سیکھنے کا شوق ہے تو آپ ہماری چینل پہ جا کر اردو کا قائدہ سے شروع کریں گے تو آپ مکمل اردو بہترین طریقے سے سیکھ جائیں گے میں نے یہ جو اردو شروع کیا ہے میں نے اس کو بہت ذمہ داری کے ساتھ پڑھایا ہے اور میں نے اس کوشش کے ساتھ کہ کسی کے اندر ذرا سا بھی شوق ہو اردو سیکھنے کا تو وہ ہنڈر پرسنٹ سیکھ جائے گا اگر ہماری ویڈیو شروع سے دیکھے گا تو میں نے اس کی پوری کوشش کی ہے میں نے بہت ذمہ داری سے اس کتاب کو پڑھایا ہے اور مکمل کیا میں نے اسی وجہ سے مکمل کیا تھا کہ سیکھنے والا وہ مکمل سیکھے اس کے اندر کوئی ادھورہ نہ رہے کوئی بھی چیز تو میں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کتاب کو پڑھایا ہے تو اب اگر اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شروع سے دیکھئے اور بہت ہی بہترین انداز میں میں نے ایک ایک چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی ایکسپلین کی ہے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے خاص طور سے اردو کا قائدہ کو دیکھئے میں نے اردو کا قائدہ جب پہلی مرتبہ پڑھایا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کے اندر کچھ کمی ہے اس کو اندر تھوڑا اور ایکسپلین کرنا چاہیے تو میں نے اس کی وجہ سے دوبارہ میں نے اردو کا قائدہ کو پڑھایا تو تب جا کے مجھے تشفیح ہوئی کہ اب کوئی کمی اس میں نہیں رہی ہے اب اردو سیکھنے والا اس کے ذریعے سے اچھے طریقے سے سمجھ کر اردو پڑھ سکتا ہے اس طریقے سے میں نے قرآن سیکھنے کے لیے بھی میں نے نورانی قائدہ کو جو پڑھایا ہے میں نے بہت ہی اچھی انداز میں پڑھایا میں نے پہلی بار پڑھایا مکمل کیا پھر بھی ہم کو لگا کہ اس میں شاید کچھ کمی رہ گئی ہے کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں نے دوسری مرتبہ پڑھایا دوسری مرتبہ ویڈیو مکمل کیا پورے نورانی قائدہ کو پڑھایا اس کے باوجود بھی میں نے دل کو تشفی نہیں ہوئی مجھے لگا کہ شاید اور کچھ ایکسپلین ہونا چاہیے اور اچھے انداز سے ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں نے تیسری مرتبہ میں نے پڑھایا اور تیسری مرتبہ میں نے نورانی قائدہ مکمل کیا لیکن اس کے باوجود بھی مجھے لگے کہ شاید کچھ اس انداز سے بھی ہونا چاہیے تو پھر اس کے لیے میں نے شورٹ ویڈیو بنائے اور شورٹ میں بھی ہم نے نورانی قیلہ کو مکمل پڑھایا جو باقی رہ گئی تھی تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی چیز سیکھے قرآن سیکھے چاہے اردو سیکھے تو اس کو اچھے طریقے سے سیکھے اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھے کوئی بھی چیز کمی نہ رہے اس طریقے سے میں نے امہ پارہ پڑھایا تو میں نے اس کو بھی بہت ہی زبردست طریقے سے کی چیز کو سمجھا کر پڑھایا اس کے بعد اس میں بھی مجھے کمی کچھ ایسی لگی کہ شاید اس میں بھی کچھ ایکسپلین باقی رہ جائی ہے تو میں نے دوبارہ امہ پارہ میں بھی میں نے دوبارہ پڑھایا تو جو بیسک چیزیں خاص طور سے اردو سے متعلق اردو کی جو بیسک چیزیں اردو کا قائدہ قرآن سیکھنے کے لیے جو بیسک کتاب تھی نورانی قائدہ پھر اس کے بعد امہ پارہ تو اس میں میں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے میں نے اس کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ایک چیز کی تشریح کی ہے سمجھایا ہے بتایا ہے پڑھایا ہے اور خاص طور سے میں کہوں گا کہ نورانی قائدہ کو تو میں نے اس طریقے سے پڑھایا ہے کہ وہ جو نئے چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کے لیے تو وہ بہترین ہی انداز بڑے لوگوں کے لیے بھی بہترین انداز صرف بہترین بڑے لوگوں کے لیے ہی نہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ عربی پڑھاتے ہیں عربی کے ٹیچر ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس میں ہیں تو آپ اگر عربی سیکھنا چاہتے ہیں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ تو آپ ضرور ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں ہماری چینل پر یا پلی لشٹ میں دیکھیں آپ کو ہر کتاب کی نورانی قائدہ ہو یا امہ پا رہا ہو یا پہلا پا رہا دوسرا پا رہا ابھی عربی میں جو ہے قرآن شریف میں خاص طور سے چھٹا پا رہا جس طریقے سے میں تجوید کی ایک قوائد کو پڑھا کر سمجھا رہا ہوں پھر اردو کا قائدہ کو میں نے جس طریقے سے ایک چیز کو ہجے کے ساتھ مانا مطلب کے ساتھ سمجھایا ہے بتایا ہے پڑھایا ہے اس طریقے سے میں نے پوری کتاب کو یہ اردو کی جو یہ پانچ کتابیں تھی میں نے اس کو پورا مکمل کیا ہے تاکہ سیکھنے والا پورے طور پر سیکھئے ادھورا نہ سیکھے تو یہ کوشش ہماری تھی میرے دل میں ایک طلب تھا کہ میں کچھ لوگوں کو سکھاؤں اور بتاؤں کہ لوگ سیکھنے والے اچھے طور پر سیکھ سکے میں نے کسی چیز کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا میں نے جو بھی پڑھایا اس کو مکمل کیا میں نے کوئی بھی چیز ادھوری نہیں چھوڑی تو یہ کتاب مکمل ہو جائے گی میری بہت خواہش تھی کہ اس جو ہے اردو کی کتاب جو پانچ جلدوں میں ہے اس کو مکمل کرنے کی بڑی خواہش تھی مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ آج یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے مجھے بہت خوشی ہے تو یہ کتاب مکمل ہو جائے گی لیکن پھر میں کوئی دوسری کتاب اردو مردو میں اور بھی کوئی دوسری کتاب شروع کروں گا اب دیکھوں گا کوئی ان سے کتاب شروع کرنا ہے لیکن اتنا کوئی بھی پڑھ لے اردو تو وہ اردو سمجھ لیجی کہ وہ سیکھ لیا بہترین طریقے سے سیکھ لیا وہ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتا ہے تو یہ مکمل ہو گئی ہے اردو کی کتاب آج تو دیکھیں اب آج کی یہ سبق ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور آج یہ کتاب مکمل ہو جائے گی تو دیکھیں قومی ترقی کے لیے ترغیب قومی ترقی قومی ترقی کے لیے ترغیب اس میں ترغیب دی گئی ہے اس میں قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس میں اس کو ترغیب دی گئی ہے اس کو رغبت دلائی گئی ہے شوق پیدا کرائے گیا ہے اس نظم کے اندر میں تو یہ نظم ہے مرزا ارشد کی لکھی ہوئی نظم ہے تو دیکھیں اس کو کس انداز سے پیش کیا ہے نظم دیکھو اٹھو نیند سے اب سہر ہو گئی ہے اٹھو نیند سے اب سہر ہو گئی ہے اٹھو رات ساری بسر ہو گئی ہے اٹھو نیند سے اب سہر ہو گئی ہے سہر مطلب صبح سہر ہو گئی ہے اٹھو رات ساری بسر ہو گئی ہے بسر یعنی گزر گئی ہے اٹھو کل سبا منتشر ہو گئی ہے اٹھو کل سبا منتشر ہو گئی ہے ہوا اب ادھر ادھر ہو گئی ہے ہوا اب ادھر ادھر ہو گئی ہے کل صبح صبح کہتے ہیں محفل کو مجلس کو ٹھیک ہے اٹھو کل صبح یعنی کل مطلب تمام تمام صبح منتشر ہو گئی ہے ہوا اب ادھر ادھر ہو گئی ہے بغل میں نصیبے کو بھی لے کے سوئے بغل میں نصیبے کو بھی لے کے سوئے اجل کو بھی تم آج دم دے کے سوئے بغل یعنی بغل میں نصیبے قسمت کو کہتے ہیں تقدیر کو کہتے ہیں بغل میں نصیبے کو بھی لے کے سوئے اجل موت کو کہتے ہیں اجل کو بھی تم آج دم دے کے سوئے دم یعنی زندگی سانس ہوئی صبح اور جانور سارے جاگے ہوئی صبح اور جانور سارے جاگے زنو مرد وقت زنو مرد وقت سہر سارے جاگے زنو مرد زن عورت کو کہتے ہیں اور مرد مرد زنو مرد وقت سہر سارے جاگے وقت سہر سارے جاگے یعنی صبح کے وقت مور ار مو کیا ہے کہ عورت مرد سب جاگے شرارت کے رسیا بشر سارے جاگے شرارت کے رسیا بشر سارے جاگے اٹھے وہ بھی جو رات بھر سارے جائے شرارت کے رسیہ رسیہ یعنی شرارت کے جو رسیہ ہے دیدادہ ہے دلچسپی رکھنے والے یعنی صرف ان کو شرارت کرنے میں ہی مزاتا ہے بشر انسان کو کہتے ہیں شرارت کے رسیہ بشر سارے جائے اٹھے وہ بھی جو رات بھر سارے جائے تو صبح کے وقت سب لوگ اڑھ جاتے ہیں فقط خواب میں بے خبر تم پڑے ہو فقط صرف کہتے ہیں صرف فقط کا مطلب صرف فقط خواب میں بے خبر تم پڑے ہو چڑھا دو پہر دن مگر تم پڑے ہو چڑھا دو پہر دن مگر تم پڑے ہو اٹھو اے بزرگوں کی پت کھونے والو اٹھو اے بزرگوں کی پت کھونے والو پت کہتے ہیں عزت کو اٹھو اے بزرگوں کی پت کھونے والو اٹھو باپ دادا کی مت کھونے والو اٹھو باپ دادا کی مت کھونے والو مت کہتے ہیں طور طریقہ مت کھونے والو اٹھو اپنی اقل اور سرت کھونے والو سرت کہتے ہیں ہوشمندی کو اٹھو اپنی اقل اور سرت کھونے والو اٹھو اپنی باقی کی گت کھونے والو اٹھو اپنی باقی کی گت کھونے والو گت یعنی وہی رسم و رواج طریقہ اٹھو اپنی باقی کی گت کھونے والو ذرا خواب غفلت سے آنکھیں تو کھولو گئی آب روح اب تو موہ ہاتھ دھولو سب آرائشیں لٹ چکی ہیں تمہاری بہاریں ہوئی عائش کی تم پہ بھاری سب آرائشیں لٹ چکی ہیں تمہاری بہاریں ہوئی عائش کی تم پہ بھاری وہ چلنے لگی عزتوں کی سواری بس اب ہے جنازہ نکلنے کی باری غزب عمر سونے میں تم نے گما دی اٹھو بن گئی اور قوموں کی چاندی لوٹیروں نے لوٹا ہے گھر جاگو جاگو چلا جاتا ہے مالو ذر جاگو چلا جاتا ہے مالو ذر جاگو مالو ذر کہتے ہیں سونا چاندی مال مال کو نہیں تم کو کچھ بھی خبر جاگو جاگو وہ دولت گئی دربدر جاگو جاگو وہ کمبے کی عزت چلی اب تو اٹھو وہ کمبے کی عزت چلی اب تو اٹھو کمبے خاندان کو کہتے ہیں وہ دولتو حشمت چلی اب تو اٹھو وہ دولتو حشمت چلی اب تو اٹھو ترقی کا دن سارا ڈھلنے کو آیا ترقی کا دن سارا ڈھلنے کو آیا تنزل نے یہ دن ہے تم کو دکھایا تنزل یعنی پستی تنزل نے یہ دن ہے تم کو دکھایا کیا تم پہ ادبار نے اپنا سایا کیا تم پہ ادبار نے اپنا سایا ادبار کہتے ہیں نخوست نخوست کو کیا تم پہ ادبار نے اپنا سایا مگر غفلتوں نے نہ تم کو جگایا ذرا اپنی کروٹ بدل کر تو دیکھو پڑے ہی پڑے آنکھیں مل کر تو دیکھو زمانے کی رنگت بدلنے لگی ہے زمانے کی رنگت بدلنے لگی ہے ہوا اور عالم میں چلنے لگی ہے اٹھو دھوپ دنیا کی ڈھننے لگی ہے ہر ایک قوم گرگر سنبھلنے لگی ہے ہر ایک قوم گرگر سنبھلنے لگی ہے گرگر کے سنبھلنے لگی ہے بڑے بنتے جاتے ہیں چھوٹے تمہارے نصیبیں ہیں کس درجہ کھوٹے تمہارے نصیبیں ہیں کس درجہ کھوٹے تمہارے